اسلام علیکم دوستو لرننگ وے میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے پاکستان طریقہ انصاف کے ترجمان اور سیکٹری انفارمیشن پاکستان طریقہ انصاف فواج چودری کے بارے میں لیکن اپنے ٹاپک پر جانے سے پہلے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکون کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو آئے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دوستو پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما فواج چودری کا پورا نام فواج حسین چودری ہے فواج چودری پاکستان طریقہ انصاف میں بطور سپوکس پرسن اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں اگر ان کا ماضی دیکھا جائے تو فواج چودری سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی اور راجہ پرویز اشرف کی قبینا کے ممبر بھی رہ چکے ہیں فواج چودری جیلم کی جٹ فیملی سے بیلونگ کرتے ہیں فواج چودری پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما فواج چودری نے اپنا پہلا الیکشن دوزار دو میں لڑا دوزار دو کے جنرل الیکشن میں فواج چودری نے پی 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 پچیس جیلم سے ازاد حسیت سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑا سبای اسمبلی کی اس سیٹ پر ان کا مقابلہ پاکستان مسلم لیقاف کے امیدوار چودری تصنیم ناصر سے تھا پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما فواج چودری نے دوزار دیرہ کے اس جنرل الیکشن میں صرف ایک سو اکسٹھ فوٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مخالف امیدوار چودری تصنیم ناصر اٹھتیس ہزار چھ سو چھ بیس ووٹ حاصل کر کے کامیاب قرار پائے دوزار دو کے اس جنرل الیکشن میں فواج چودری بڑے بری طرح ناکام ہوئے دوزار دو کے جنرل الیکشن میں پاکستان مسلم لیقاف کے امیدوار کے ہاتھوں شکست کے بعد فواج چودری نے پاکستان مسلم لیقاف ہی جوائن کر لی پاکستان مسلم لیقاف میں فواج چودری کاف لیگ کے میڈیا کوارڈینیٹر کے فرائض سر انجام دینے لگے جنوری دوزار بارہ میں فواج چودری نے پاکستان مسلم لیقاف سے راہیں جدا کر لی اور اپنے عہدے سے بھی استیفہ دے دیا کاف لیگ چھوڑنے کے دو ماہ بعد مارچ دوزار بارہ میں ہی فواج چودری نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کر لیا پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کرنے کے ایک ماہ بعد اپرل دوزار بارہ میں اس وقت کے وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی نے ان کو اپنی قبینا کا حیصہ بنا لیا فواج چودری کو سید یوسف رضا گلانی نے پولیٹیکل افیرز آف پرائم منسٹر ہوف کی ذمہ داریاں دے دیں جون دوزار بارہ میں اس وقت کے وزیر آزم سید یوسف رضا گلانی کی سپریم کورڈ کی طرف سے نہ اہلی کے بعد یہ قبینا ڈیززولو ہوگی جولائی دوزار بارہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز افشرف کو پرائم منسٹر آف پاکستان بنایا گیا جولائی دوزار بارہ میں فواج چودری راجہ پرویز اشرف کی قبینا کے ممبر بن گئے راجہ پرویز اشرف نے بھی پولیٹیکل افیرز آف پی ایم مقرر کر دیا مارچ دوزار تیرہ تک فواج چودری اپنی یہ ذمہ داریاں نبھاتے رہے پھر اس کے بعد دوزار تیرہ کا جنرل الیکشن آیا فواج چودری نے دوزار تیرہ کے اس جنرل الیکشن میں اینے تریسٹھ جیلم سے قومی اسمبلے کی سیٹ پر یہ الیکشن لڑا قومی اسمبلے کی اس سیٹ پر ان کا مقابلہ ملک اقبال مہندی خان سے تھا فواج چودری نے اینے تریسٹھ قومی اسمبلے کی اس سیٹ پر چونتیس ہزار پہتر ووٹ حاصل کیے قومی اسمبلے کی اس سیٹ پر فواج چودری کی قسمت میں ایک بار پھر نکامی آئی دوزار تیرہ کے اسی جنرل الیکشن میں فواج چودری نے سبائی اسمبلی کی سیٹ پر بھی الیکشن لڑا پاکستان طریق انصاف کے رہنما فواج چودری پی پی چوبیس جیلم سے امیدوار تھے پی پی چوبیس کی سبائی سیٹ پر ان کا مقابلہ راجہ محمد عویس خان سے تھا پی پی چوبیس کی اس سیٹ پر بھی فواج چودری نے صرف ایک سو اکاسی ووٹ حاصل کیے اور پوری طرح نکام ہوئے جون دوزار سولہ میں فواج چودری نے پاکستان طریق انصاف کو جوائن کر لیا اگست دوزار سولہ میں فواج چودری نے جیلم کے ایک زمنی الیکشن میں حصہ لیا انہی تریسٹھ جیلم سے فواج چودری پاکستان طریق انصاف کی جانب سے امیدوار تھے اگست دوزار سولہ کے اس زمنی الیکشن میں فواج چودری کا مقابلہ نواب زادہ راجہ مطلوب مہندی سے تھا فواز چودری نے اس زمنی الیکشن میں 74,819 ووٹ حاصل کیے اگست 2016 کے اس زمنی الیکشن میں بھی فواز چودری کی قسمت میں ایک شکست اور آگئی نومبر 2016 میں فواز چودری کو پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ایک اور عوضہ دیا گیا پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے فواز چودری کو سیکٹری انفارمیشن آف پی ٹی آئی بنا دیا گیا اس سے پہلے فواز چودری سپوکس پرسن آف پاکستان طریقہ انصاف تھے سیکٹری انفارمیشن آف پاکستان طریقہ انصاف بننے کے بعد فواز چودری کی زندگی میں سب سے اہم الیکشن جولائی 2018 کا جینرل الیکشن تھا پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے 67 جیلم سے فواز چودری کو ٹکٹ جاری کیا گیا الیکشن کمیشن نے پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما فواز چودری کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیئے الیکشن کمیشن نے موقف اختیار کیا کہ فواز چودری نے ایگری کلچر ٹیکس ادا نہیں کیا فواز چودری اس کیس کو لاہور ہائی کورٹ میں لے گئے لاہور ہائی کورٹ نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی فواز چودری نے 2018 کا جینرل الیکشن خوب لڑا اپنے پورے علاقے میں خوب کمپین چلائی اس دفعہ بھی ان کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار نواب زیادہ مطلوب مہندی سے تھا 67 جیلم سے قومی اسمبلے کی اس سیٹ پر فواز چودری نے 93,102 ووٹ حاصل کیے اور نواب زیادہ مطلوب کو شکیست دی 2018 کے اسی جینرل الیکشن میں فواز چودری نے پی پی 27 جیلم سے سبائی اسمبلے کا الیکشن بھی لڑا سبائی اسمبلے کی اس سیٹ پر ان کا مقابلہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے امیدوار ناصر محمود سے تھا فواز چودری نے سبائی اسمبلے کی اس سیٹ پر 67,000 ووٹ حاصل کیے اور کامیاب قرار پائے 2018 کے جینرل الیکشن میں کامیابی کے بعد میڈیا میں ان کا نام بطور چیف منسٹر پنجاب لیا جا رہا ہے دیکھنا ہوگا پاکستان طریقہ انصاف کے قائد عمران خان کیا فیصلہ کرتے ہیں دوستو یہ تھی پاکستان طریقہ انصاف کے ترجمان فواز چودری کی کہانی میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی پسند نا پسند کا اظہار لائک بس لائک کی صورت میں کیجئے اور میری مزید اس طرح کے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکان کے نشان کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے شکریہ